السلام علیکم کیسے آپ سب علم دلیلہ میں اگرم ٹھیک امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو بھائی ایک بات نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو پٹھا رہا ہے اس کے سینے میں دل کس طرح کا ہے دو تین دن سے تو یہ جتا رہی تھی کہ اس کے سینے میں ماں کا دل ہے اور یہ ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہے کیوں کیونکہ اس کی اولاد کے ساتھ میں ہوا ہے اور پھر بعد میں ابھی دیکھ لو آپ لو گونچو کے آنے کے بعد میں اس کی ویڈیو پھر سے بننا شروع ہو گئی علاقہ گونچو نہیں تھا تب اس کی ویڈیو نہیں بن رہی تھی تب یہ بیمار تھی تب ہسپٹل لے کے گئے سارا کچھ کیے یہ سارا کچھ تھا لیکن اس نے ویڈیو نہیں بنائی جبکہ اس نے بولی کہ ہاں ہم نے لے کے گئے ہسپٹل میں نے لے کے گئی ہسپٹل تو اتنی بھی تو یہ بیمار نہیں تھی کہ اس نے خود نے نہیں لے کے گئی میرے کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے جب ویڈیو کیوں نہیں بنائی اور ابھی ویڈیو کیوں بنا رہی ہے ایسا تو ہے نہیں کہ پروپر یہ اپنے بچے کی اس طرح کی ویڈیو بنانا ہی نہیں چاہتی تھی اگر نہیں بنانا چاہتی تھی جو تین دن تلقے یہ گائب تھی تو پھر ابھی کیسے بنا رہی ہے گونچو گاؤں گیا اتنے دن میں اس نے ویڈیو ہی نہیں بنائی اور گونچو جیسے ہی آیا اس نے ویڈیو بنانا شروع کر دی جو لوگ بیچ میں سلمہ نے کچھ ڈال دیتی اپنے چینل پر ویڈیو کے ملاکوں گھوم گئی لوگوں نے بڑا ہی اس کو ٹرول کیے لوگوں نے بولے کہ اس کو شرم نہیں آئی اپنی بچی کے لیے ویڈیو بنائی کلی موں سے بول دیتی ہے وہ دنیا بھر کا اس کے اوپر انگلی اٹھائے کہ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اس طرح کی ویڈیو کیسے بنا سکتی ہے تو اب آپ لوگوں کی جبان کیسے بند ہو گئی ہے آپ لوگوں کے ایمان کہاں چلے گئے اب آپ لوگ کیوں نہیں بول رہے ہو کہ تم کیا کر رہی ہو پیٹارہ تم کیا کر رہی ہو ہاں ایک بندہ تمہیں ایکشرا رکھی ہوئی ہے کبھی وہ کیمرہ پکڑتا ہے تو کبھی تو پکڑتی ہے تو کبھی گونچو پکڑتا ہے اور تم لوگ مل کے مصطفیٰ کی اس طرح کی ویڈیو بنا رہے ہو کتنا گیر گئی ہو تم تمہارا دل کیسے گوارہ کر رہا ہے اس چیز کو میمری بنا کے سیف کر کے رکھنے کے لیے اپنی اولاد کی ایسی چیزیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ایک ٹیم پہ جب اس کو کھڑے کیے چلانے کے لیے مجھے خود کو اتنا طرح آ رہا تھا دیکھ کے وہ بچے کو لیکن یہ عورت کو کہاں سے طرح آئیں گا جیسے کہ میں نے بتائی تھی نا اس کے پاس تو کانٹینٹ ہی نہیں ہوتا ہے تو کسی کا کچھ بھی جائے چاہے اس کی سگی اولاد کیوں نہ ہو اس کو صرف اور صرف کانٹینٹ دیکھتا ہے پاکی شرم تو اس کو آتی نہیں ہے ہسپیٹل میں کھڑکی کھول کے باہر کا موسم دکھا رہی ہے کہ رات کو اندھیرہ تھا تو دکھانی پائی لگ دی لانت پٹارہ تیرے اپور کہ جب یہ گھر پہ پہ پہنچی ہے مصطفیٰ کو لے کے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ایک ہاتھ سے یہ کیمرہ پکڑی ہے اور ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑی ہے اس کو بوری ہے طاقت لگاؤ جور لگاؤ پہ رکھو یہ کرو ارے بس کر دے بس کر دے اتنی پیسے کی کوئی یہ بھوکی عورت ہے ارے بھائی تو ایک بار رکھ دے نا کیمرہ اپنی اولاد سے بڑھ کے ہے کیا اور پھر تین دن ویڈیو نہیں بنا کے یہ جتا رہی تھی کہ میں اپنی اولاد کے وجہ سے ویڈیو نہیں بنا پا رہی ہوں میں اس کی پیچھے پریشان ہوں آگئی کھول کے سامنے باتیں کہ یہ کتنی پریشان ہے یہ تو آپریشن کے تیم پہ گھر پہ بیٹھی ہوئی تھی دوسرا یہاں پہ بچے کو سہارا دینا چیئے تو یہ کیمرہ پکڑی ہوئی ہے شاید وہاں پہ جب یہ نہیں تھا رمضان تو اس نے خود نے کیمرہ بھی پکڑی ہوئی ہے اس کا ہاتھ بھی پکڑی ہوئی ہے ارے بس کر دے کتنی لاجچی عورت ہیں اور گاڑی میں سے اتر کے بیٹیوں سے تو ایسے مل رہی ہے پتہ نہیں کتنا پیار کرتی ہے اگر تو اتنا پیار کرتی ہوتی بچوں سے تو آپ تیرے بیٹے کی حالت اس طرح کی نہیں ہوتی جب یہی ساری چیزوں کے لیے لوگ آواز اٹھاتے تھے لوگ تجھے بات کر کے بتاتے تھے کہ یہ ساری چیزیں جو تُو کرتی ہے وہ غلط ہے تو تم لوگوں کو بڑی مرچی لگتی تھی اور آج بھی لگتی ہے اور یہ جو بچے کی حالت ہوئی ہے اس کو تو تم لوگوں نے دوسرا ہی نام دے دیئے یہ پھٹے جاتا ہے یہ اپینڈیس ہے وہاں پہ وہ کلیپ لگاؤں گی آپ لوگ خوز سن لینا جب یہ گاڑی میں سے اترا ہے تو اس کی آیت نے اس کی پول کھول دی وہ بول رہی تھی اس طرح سے وہ بات کر رہی تھی کہ جیسے اس کو فوڈ پائزنگ ہوئی ہے اور پٹارا بول بھی رہی ہے کہ اب ہم باہر کا نہیں کھائیں گے اور پھر یہ بھی بولی ہے اس نے اپنے ویڈیو میں یہ اس کو جواب دے رہی ہیں آیت کو کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب ہم باہر کا نہیں کھائیں گے پھر بات میں یہ بول رہی ہے اب میں گھر میں تاجہ بنا کے یہ کھلاؤں گی وہ کھلاؤں گی ارے جاہیل عورت شروع سے لے کے آج دن تلک کے ہم لوگ یہی دیکھ رہے ہیں روز تیرے گھر میں ڈیلی باہر کا آتا ہے بس تیری ماں جتنے دن تھی نا اتنے دن تیرے گھر میں کھانا بنا ہے باقی اس سے پہلے کیا اور اس کے بعد کیا تیرے گھر میں تو کھانا ہی نہیں بنتا ہے آئے دن باہر کا تم لوگ لال آکے کھاتے ہو اور لوگ بولتے تھے کہ بچوں کو جنگ پون مد دو بچوں کا خیال رکھو ہیلتھ کا خیال رکھو زیادہ گرمی میں بھی باہر کا اور اٹ پٹا کچھ بھی کھانا بہت نقصان دے ہوتا ہے زیادہ تھنڈی میں بھی بارش میں بھی ہر ایک موسم میں جب موسم بہت زیادہ مطلب گرمی ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ بارش یا بہت زیادہ تھنڈی ہوتی وہ ٹیم پہ باہر کے یہ سب کھانے یار آپ لوگ خود سوچو باہر کا ان لوگ بنا کے رکھ دیتے جو بستہ ہے وہ فریز میں ڈال دیتے پھر اسی کو لوگ واپس سے گرم کر کے اسی کو واپس سے بنا کے دے دیتے ہمارے بچوں کی ہیلتھ کے لیے ہم لوگ وہ سب سوچ کے اس سے نہیں بھائی ایک گھنٹہ لگیں گا سارا کھانا ایک گھنٹہ پونے گھنٹے میں ریڈی ہو جائیں گا تو بچوں کی جان کو کیوں خطرے میں ڈالے ان لوگ تو خیر روز روز افورٹ کر سکتے تو ان لوگوں کو تو اور زیادہ سوچنا چیئے لیکن جو نہیں بھی افورٹ کرتے تو وہ لوگ بھی اتنا زیادہ سوچتے ہیں کہ چلو دو مہینے میں تین مہینے میں ایک آد بار یا ایک آد حفظے میں ایک آد بار ایک آد چیز آگئی جیسے ایک ایک برگر کھا لیے پھر گھر کا کھانا کھا لیے اس طرح سے کر سکتے لیکن یہ عورت کے گھر میں ڈیلی کا باہر کھاتا ہے اور گھر میں جائر سی بات ہے یہی بات ہوئی ہوگی جس دن یہ بتا رہی ہے کہ یہ بیمار ہوا ہے اس کے ایک دن پہلے بریانی باہر سے لاکے کھایا ہے پھر اس کے دوسرے دن پیزا وغیرہ لاکے دوسرے دن کیا وہی دن رات کو پھر لوگوں نے پیزا وغیرہ کھائے مطلب ایک ہی دن میں دونوں ٹائم باہر سے کھانا آیا کھائے اب یہ بات یہ بول رہی ہے کہ اس کا اپینڈیس ہوئی ہے اس کے اپریشن ہوا ہے لیکن اس کی چھوٹی علی بیٹی کے موں سے تو کچھ اور ہی نکل گیا اور اس نے اس چیز کو ڈینائی نہیں کیے اس نے اس چیز کو ایکسپ کیے مجھے نہیں لگتا کہ فوڈ پوائزننگ کے وجہ سے آپریشن ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آرہا ہے باقی ایک بات اور دیکھو اس نے اینڈ میں یہ بھی دکھائی ہے کہ ایک اثر آئی ہے مصطفہ سے ملنے کے لیے اور بچے کو دیکھ کے بوری ہے دادہ نانانانی سے مل کے آگیا گاں مل کے آگیا ان تین سالوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ایک اثر کو چھوڑنے کے لیے گیا اور پورن لے کر آگیا کبھی بھی نہیں ہوا ہوگا یہ باہر کئیسے ہوا کہ کاؤسر کو یہ لے کے بھی گیا پورن لے کے بھی آگیا ان کے ساتھ میں آئیے یا ان کے پیچھے سے آئیے کچھ بھی نہیں پتا چلا یہ تب ڈراما کیا کر رہی ہے پیٹارہ کئیسے آڈینس کو بیوکوب بنا رہی ہے آپ تو جو اس کی آڈینس ہے نا ان کی خود کی بھی آنکھیں کھل چکی ہے یہ سارا کود دیکھ کے کہ کتنی باتیں ہم سے چھپاتی ہے کتنا بیوکوب بناتی ہے ہم لوگوں کو وہ لوگ خود باتیں کرتے ہیں جی تو یہ لگ رہا ہے باقی آپ کی رائے آپ لوگ کمنٹ میں جرور دے نا کہ جیس دن یہ بتا رہی تھی نا کہ ایک آسر اور گونچو گاؤں چاہ رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ بھی ان کے ساتھ میں گاؤں چلی گئی تھی بچے وغیرہ سب کو ادھر پر چھوڑ کے گاؤں چلی گئی تھی اس کے بعد میں جب مصطفیٰ کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس نے اس کا چشمیش ہے نا اس کو فون کی کہ آپ جاؤ آپ مصطفیٰ کو لے کے ہسپیٹل جاؤ پھر وہ آیا مصطفیٰ کو لے کر گیا اس کے بعد میں پھر لوگ واپس آئے ہیں اور مصطفیٰ کی بھی طبیعت لوگ کے جاتے ساتھ میں نئی جائر سی باتیں خراب ہوئی ہوئیں گی جی دن لوگ آنے والے تھے اس کے ایک دو دن پہلے ہی طبیعت خراب ہوئیں گی اور پھر نورمل سی بات تھی ہسپیٹل میں ہیٹ میں ٹھکا دن کر کے فود پائزنگ کا جو بھی ایشو تھا پھر گھر پہ بھی آ گیا ہوگا بچہ پھر بعد میں ہاں لوگوں نے جیسے ڈراما کریٹ کرتے نا کبھی ٹیشن پہ جا کے تو کبھی کیا کر کے کبھی ہوتیل ہوں میں جا کے ہر ایک جگہ پہ لوگ پورا پری پلائن ڈراما کریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے اس نے ایک پرائیویٹ روم لی اور وہاں پہ جا کے اس نے سارا ڈراما کریٹ کی یہ دکھانے کے لیے یہ جتانے کے لیے کہ اس کا بیٹا سچ میں بیمار تھا اس کے لیے اس نے تین دن ویڈیو نہیں بنائی یہ جتانے کے لیے باقی آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے مجھے کمنٹ میں جرور بتانا بہت جھول کرتی ہے یہ عورت بہت زیادہ جھوڑ بولتی ہے آڈینس کو بہت زیادہ اتنے سارے کی تھی وہ سب تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دی ہوں وہ ویڈیو آپ لوگ جا کے ضرور دیکھنا میری کہ اس نے کہاں کہاں پہ اور کتنے جھوڑ بولیے جیتے کہ اسی کے سپوٹر بات کر رہے تھے کہ یہ جھولے پہ بیٹھ کے بات کر رہیے اپنے بیٹے کے آپریشن کی کونسی ماں کا دل اس طرح کا ہے کہ تیرے بیٹے کا ماں پہ آپریشن ہو رہا ہے اور تُو یہاں پہ بیٹھ کے جھولا جھول رہیے نہیں ہوتا نا تو جہرتی بات ہے کہ اب ان کے موں سے بھی سچائیاں نکل رہیے آپ لوگ خود سوچو نا اگر کہ یہ بندی اس طرح سے مصطفیٰ کو دکھا سکتی ہے اس کو مطلب وہ بڑا ہوگا تو وہ کیا سوچیں گا کہ کس حساب سے مجھے میری ماں دکھا رہیے پیار بچے نا آج کل کے اور خاص کر کے مصطفیٰ کو جس طرح سے اس نے ایک یہ اس کا ایٹیٹیوٹ پورا بدل گیا ہے آپ لوگ شروع کی ویڈیو دیکھو کتنا زیادہ وہ معصوم نظر آتا تھا کتنی انوسنس باتیں کرتا تھا اور آپ دیکھو اس کے دماغ میں بھر دیئے کہ ہم تو بہت پیسے والے ہیں اور تم بہت بڑے ہو چکے ہو تم لوگ کوئی شتار کی اولاد ہو شتار ہو تم لوگ کوئی کوئی سیلیبریٹی ہو جبکہ ان سے بھی بہت دس گناہ زیادہ بڑے بڑے یوٹیوبر ہے جن کے مو پہ بلکل بھی گھمن نہیں نظر آتا ہے بلکل بھی ان کے کانٹینٹ میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے پھر بھی ان کے مو پہ گھمن نہیں ہوتا اور ان کے بچوں کو دیکھ لو ایک دم نورمل رہتے ہیں لیکن اس کے وہ دیکھ لو وہی بات ہے نا بولتے ہیں نا گھی حجم نہیں ہوتا وہ والا حساب ہے ان کو ہے نا زیادہ پیسہ اور فیمس ہونا ہے نا حجم نہیں ہوا حالانکہ اس کو تو شرم آنے چیئے کہ یہ فیمس نہیں ہوئی ہے یہ بدنا میں جمانہ ہوئی ہے تو اس طرح کے بچے کا جو ابھی مائن سیٹ ہے یہ آگے جا کے جوان ہو کے جب اس کی شادی ہوگی یا اس کی گرل فرینڈ وغیرہ بنے گی یا بڑے بڑے دوستوں میں اس کی اڑھ بیٹھ ہوگی تو یہی ساری ویڈیو کو لے کے اس کو کتنی زیادہ شرم اندگی پیدا ہوگی کہ میری ماں مجھے اس طرح تے کانٹینٹ بنا کے میرا یوز کر رہی تھی آپ لوگ خود بتاؤ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بس پٹھارا تو آ کے وہ تین دن ویڈیو کیوں نہیں بنائی وہ بتا دے باقی یہ جو دکھا رہی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ ہی تو بیمار تھی اور نہ ہی تو بچے کے لیے پریشان تھی تو گھر پہ تھی نہیں تو نے بچوں کو بچوں کو اکیلا چھوڑ کے یا تو تو کوئی آنیمون پہ گئی ہوئی تھی یا تو تو ہے نا کاؤسر اور ساجد کے ساتھ میں گاؤں گئی ہوئی تھی ایسی نکالنے والی اگر کلیپ کو آپ لوگ دیکھو تو جب یہ آج کا کلیپ دو مہنے بعد کا کلیپ جوائن کر کے ایک ہی دن کا بتا سکتی ہے ایسی والا کلیپ بھی تو بتا سکتی ہے نا یہ جو ہسپیٹل کی پرانی ویڈیو ہے نا اس کے ساتھ میں اس نے ایسی والی نیو کلیپ جوائن کر کے لگا دی اور یہ جتانے کی کوشش کی کہ یہ ابھی کے ہی ویڈیو ہے لیکن ویڈیو ابھی کے نہیں اور وہ میں نہیں بول رہی ہوں ان کے خود کے ہی سپورٹر اور اس کی خود کی کمیونیٹی بول رہی ہے اب آپ لوگ دیکھو یہ ویڈیو بنا کے جو کل ڈالی ہے اس میں اس نے کیا جتائی ہے کہ پرسو یہ ویڈیو بنائے لیکن آپ لوگ اس کی کمیونیٹی جا کے چیک کرو جس میں یہ بول رہی الحم دلی مصطفہ ٹھیک ہے وہ کمیونیٹی کب کی ہے ویڈیو تو اس نے پرسو بنائی ہے کمیونیٹی پرسو سے بھی پہلے ڈالی تو سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ کے ویڈیو ابھی که نہیں یہ پرسو کے دے بیمار ہوا اور یہ لگ رہا ہے کہ گندگی سے اور بچوں پہ دھیان نہیں دینے کی بچہ بیمار ہوا ہے بندی نہیں صدری ہوسپیٹل سے لانے کے بات میں یہ بھی بتائی ہوسپیٹل سے لے کے بات میں چلو اس کے بکول سوپریشن ہو سکتا ڈاکٹر نے منا کیا ہوگا لیکن یار تو اس پنچ کر گرم پانی سے ڈیٹول وغیرہ ڈال کے بچے کو اس پنچ کرتی اس کو پورتی پر بٹھا کے ایک ٹپ میں پانی لیتی اس کو شیمپو کر کے بال دھو دیتی تھوڑا سی کچھ پکانا ہے اور کسے کھانا ہے اللہ پاک نے ہر ایک چیز بتا دی اس کے اوپر کام کر ہمیں دیکھنا ہے ہمارا یہ عورت کو دیکھو شریف سیمپتی لینا کرنا کچھ نہیں ہے بچوں کو جا کے چھپا کری دوسرے بچوں کو تُو ہسپٹل سے آئی میلوی تُو نہ کپڑے چینج کر اٹھا لی گود میں بڑا لاد آرہ ہے تُجھے بچوں کے اوپر میری چھہزادی میری چھہزادی کتنی چھہزادی والی ہمیں اچھے سے پتہ میلوی جا کے نہ اور گھر کو نا ڈیٹال تے ساپ کر قرآن شریف کھولا کر نماز پڑھا کر بس آپ لوگ جائیں اس کی والی کلیپ گھوڑ سے دیکھو جہاں پہ اپنے ہاتھ شو کر رہی تو آپ لوگ دیکھو وہاں پہ اس کا ویکس کیا ہوا ہے مطلب کہ یہ بندی اید کے لیے اپنے آپ کو تیار پالر جا کے آئیے بتاؤ یہ سالون جا کے آئیے اپنے ویکس کروا کے اپر لیپ سو اگر آئیے سارا کچھ کروا کے آئیے جو کہ یہ ہمیں سا کرتی ہے میرے سمجھ نہیں آرہے کس طرح سے بے وکوب بنا رہی اور آنکھے نہیں کھلتی سارا کچھ دیکھ اور جب ہم دکھاتے اپنے ویڈیو میں ہم سچا ہی جیسی تری زندگی ہے سیمپل سا وہ دکھا کیوں کوئی بات کریں گا بیچ میں جو ویڈیو بنای تھی جس میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے اندر پوائنٹ نہیں تو کسی کو کیا پڑ یہ بات کرنے کی یہ خود ایسے جھوڑ بولتی آڈینس کو بے وکوب بناتی ہے اور وہ سچا ہی دکھاتے ہے تو بدوائیں دی جاتی ہے گالیاں دی جاتی ہے دھمکیاں دی جاتی ہے تو شرم کرو تم لوگ جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو تھکے ہوئے سپورٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہو اور تم لوگوں کو روز لات پڑتی ہے روز تم لوگوں کسی بیجتی ہوتی ہے پھر بھی یہ دو تین جن ہے یہ تو صدر نے کو تیار نہیں شرم اور گہرت ان کی کہاں چلی گئی اللہ کو معلوم باکی کاشیف کے ویڈیو میں یہ دیکھنے کے لیے مجھے ملا کہ ایک اثر نے بچے کو گاؤں نہیں لے گئی مطلب کہ پیٹارہ بچہ کہاں تھا یہ بول رہی ہے نانا نانی کے پاس میں چھوڑی تھی بچہ مطلب ان لوگ پہلے نانا نانی کے ادھر گئے پھر گاؤں گئے ایسی وغیرہ یہ سب اٹھائے پھر نانا نانی کے ادھر گئے بچے کے پھر وہاں سے سمجھ نہیں آئی اب جائر سی بات ایسی لینے گئے تھے کراچ ایسی پہنچ آنا تھا تو ایسی لے کے واپس ادھر جانا میرے نہیں سمجھ آئی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پہلے ان لوگوں کا گھر آتا ہے تو آتے ایسی لے لیتا اور پھر وہاں نکل آسیم وہ بھی کراچ میں تو کون بتائیں گا کہ بچہ کہاں پہ تھا اور کوئی ماں اپنے بچے کو اس طرح سے نانا نانی کے پاس چھوڑ سکتی ہے سمجھ کے بھائر بھائی کہ لوگ دکھانا چاہتے ہے کیا بتانا چاہتے ہے اگر اس کا گھر ہے تو یہ بچے کو دور چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہے گاڑی میں بچے کو لے بیٹھی تھی وہ گھر پہ گئے اس کے بات میں کاشیف وغیرہ نے چائیو پیلا دیئے اس کے بعد میں پھر لوگ اپنا سامان لے نکل پڑے جب تلک بیٹھی گاڑی میں ایسی تو ہی ہے بچے کو اس کے لئے نہیں لائے کبھی کاشیف ویڈیو نہ بنا لے بھئی کانٹین نہ بن جائے کتنے دل کے خوٹے اور چھوٹے ہیں اللہ بہتر جانے لوگوں کو باقی بھئی سچی میں لوگوں سے زیادہ شاتی رہے نا میں اب تلک پورے وائٹی پہ کو نہیں دیکھ ہوں اور اب تو بھئی گاؤ آنے کے بعد کاؤ آئیٹیٹیوڈ دیکھنے والا ہوتا ہے جب پیٹارہ نہیں ہوتی ہے تو تھوڑ آثی کاؤ آئیٹیٹیوڈ ایسا رہتا ہے جیسے میں بہت بڑی سیلیبریٹی ہوں تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے سارا ملی بھگت ڈرام چل رہے سب جھوٹ کے پر پر ڈال نا بہت چلو دیکھتے ہے کوئی بھی چیز چھپتی تو ہے نہیں آپ لوگ کو پتہ یہ نا جتنے بھی لوگ کانڈ کرتے سامنے آئی جاتے تو یہ چھپنے والا نہیں ہے بہت جلدی آپ لوگ کو پتہ چل جائیں گا باقی بوری تھی میرے ہزبین جائیں گے جانور لے دن رہتے پٹہ جب پتہ ہے کہ گھر میں قربانی رہتی ہے لیکن تیرے گھونچو نے بھی اپنے آپ چھلیلا تیرے کس طرح تیرے تدہ کر رہے ہو فرج نبھا رہے ہو کس طرح سے یہ سارا کچھ کر رہے ہو بہت نہیں مجھے تو ایسے لگ رہے نا کہ یہ ساری ویڈیو جیسے یہ بولی ہے نا کہ ہم نے ویڈیو نہیں بنائے تو ویڈیو تو لوگ ڈیلی بنا اور لوگ قربانی سے دو تین دن پہلے ہی قربانی بھی کر لیے سیرف اور آڈینس کو دکھانے کے لیے اور پھر لوگ نکل بھی چکے ہے مجھے ایسا لگ رہے باقی دیکھتے ہے جو بھی سارچ ہوگا سامنے آئی جائیں گا ویڈیو کو یہ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی یہ بھی کمین میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا مجھے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پی